ایک اسلامی معاشرے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنا جنت کی قیمت ادا کرنے کے لئے خرچ کرنا جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر میں خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ ایک اسلامی معاشرے میں اس کے ایکنومک سسٹم کی بیک بون ہے اس کے معاشرے نظام کے لئے ریڈ کی ہٹی ہے اسلامی معاشرے کے اندر اس کا معاشرے نظام اسی انفاق کے گرد گھومتا ہے اور اسی انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے چلتا اور فلرش کرتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے اللہ سبحانہ تعالی یہ نعمت سب کو برابر نہیں دیتے یہ آزمائش کسی کو زیادہ دیں گے کسی کو کم دیں گے کسی کو مال کی کسرت سے آزماتا ہے کسی کو مال کی کمی سے آزماتا ہے یہ اس کے آزمانے کے طریقے سب کو برابر نہیں دے گا تو اسلامی معاشرے کے اندر پھر یہ انفاق کا طریقہ اس معاشرے کے اندر عدل اور استحقام رکھنے کا طریقہ ہے انفاق کا طریقہ سجیسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ جو مالدار طبقہ ہے صاحبِ مال طبقہ ہے کھاتا پیتا افلوینٹ طبقہ ہے جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مائل آزمائش کے لیے دیا گیا وہ رب کی رضا کے لیے جنت کے حصول کے لیے جہنم سے نجات کے لیے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھانے کے حرص میں وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے جب یہ اوپر والا مالدار طبقہ انفاق فی سبیل اللہ زقاة صدقات خیرات نظر یہ سب کچھ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس اوپر والے طبقے کا تذکیہ ہو جاتا ہے وہ مال کی محبت سے بچ جاتا ہے حرص بخل حوص لالت جیسے گندے جذبات سے بچ جاتا ہے اور پھر اسراف تبذیر نمود و نمائش حرام چیزوں پر مال خرچ کرنا حرام میفلوں کا برپا کرنا حرام کاریوں بدکاریوں پر لگانا یہ اوپر والے طبقے کے پاس جب مال اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اوپر والا طبقہ ان گندگیوں سے بھی بچ جاتا ہے اس کے دل میں تقویہ آتا ہے خوف خدا آتا ہے یہ مال اوپر والے طبقے سے فلو کر کے نیچے والے ضرورت مند حاجت مند طبقے میں داخل ہو جاتا ہے یہ فلو آف منی یہ سرکیولیشن آف ویلت نیچے والے طبقے کی معاشق کفالت کا ذریعہ بن جاتی ہے ان کو آزمائش کے لئے دیا گیا تھا وہ آقبت کے فکر آقبت یا آقبت اندیشی سے نکالتے ہیں ان کی دنیا بھی سورتی ہیں آخرت بھی سورتی ہیں ان کے حال بھی بدلتے ہیں حرام سے بھی بچتے ہیں یہ مال نیچے والے طبقے کے پاس آتا ہے کسی کے پیگ کی بھوک مٹ جاتی ہے کسی کا چولہ جھل جاتا ہے کسی کو دوا کا نسخے کے مطابق دوا میسر ہوتی ہے کسی کو لباس ملتا ہے کسی کو تعلیم ملتی ہے کسی کو روزگار ملتا ہے نیچے والے طبقے کی قفالت ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ نیچے والا طبقہ اگر جو بھوکا ہوتا تو وہ لوٹتا وہ مارتا وہ قتل کرتا وہ رحسنیاں کرتا وہ ڈکیتیاں کرتا وہ ظلم اور زیادتیوں کے قلابے اڑاتا یہ دوسرا نیچے والا طبقہ جب اس کے پاس اس کی ضرورت کا مال آتا ہے تو نہ یہ لوٹتا ہے نہ یہ مارتا ہے نہ یہ قتل کرتا ہے نہ یہ رحزنیاں کرتا ہے نہ یہ ڈکیتیاں کرتا ہے نہ یہ زناکاریاں بدکاریاں قباگیریاں کرتا ہے معاشرہ بہت سی برائیوں سے پھر بچ جاتا ہے اوپر والا طبقہ بھی خوشحال اور بہتر نیچے والا طبقہ بھی آسودہ اور بہتر اور پھر اس لین دین کے چکر میں ان دونوں طبقوں کے درمیان کیا ہوتا ہے محبت اخوت اخوت ظاہر ہے کوئی دوسرے کی حاجت پوری کرے گا کوئی کسی کے زخموں پر مرخم رکھے گا کوئی کسی کو لباس پہنائے گا کوئی کسی کے گھر کا چولہ جلائے گا تو دونوں طبقوں میں کیا ہوگا محبت خلوص اخلاص عیسار اور آپس کا بھائی چارہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں لوٹ مار مٹ جاتے ہیں اسراف حرام کاریاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہی مدینہ کا معاشرہ واپس آ جاتا ہے جس میں ایک بکری کی سری صدقے میں دی گئی تھی تو وہ ہر گھر والے نے سمجھا کہ میرا ہمسایہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے وہ بکری صدقے کی سری اس بکری کا گھومتی 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 واپس اس گھر میں پہنچ گئی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا یہ وہ مدینہ کا محبتوں والا معاشرہ وہ معاخات والا معاشرہ وہ بھائی چارے والا معاشرہ قائم ہوتا ہے اور معاشرے میں سے لوٹ مار قتل رہزنی ڈکیتی حرام کاری بدگاری زنا کاری تمام چیزوں کا ختمہ ہو جاتا ہے یہ ہے وہ اسلامی نظام میں معیشت جس کی ریڈ کی ہڈی جس کی ریڈ کی ہڈی اور بیک بون روٹیٹ اور ریوالف کرتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے گرد اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس نظام معیشت کو تھامنے اپنانے اور رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ہاتھوں کی نظروں کی نگاہوں کی اور دلوں کی کشادگیاں عطا فرما کر اپنے تن من دھن نوقات کے ساتھ جنت کا سودہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے موسیقی